بسم اللہ الفتاح العلیم فطرانے سے متعلق تین مختصر سوال اور ان کے تین مختصر جواب پہلا فطرانہ کب ادا کرنا ہے؟ دوسرا فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تیسرا فطرانہ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تو پہلے سوال کا جواب کہ فطرانہ کب ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیں فطرانہ جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور زکاة الفطر بھی کہتے ہیں یہ فطرانہ عید کی صبح و صادق کے بعد واجب ہوتا ہے ہر صاحب نصاب آدمی پر واجب ہو جاتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا ادا کر دینا ضروری ہے تو صدقہ فطر یعنی فطرانہ کب ادا کیا جائے؟ نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے اور اگر کوئی عید سے پہلے رمضان شریف کے اندر یعنی چند دن پہلے بھی ادا کرے تب بھی ادا ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے کہ آپ عید سے چند دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے تو عید کی صبح صبح صادق کے وقت یہ واجب ہو جاتا ہے عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور رمضان شریف کے اندر بھی ادا کر دیا جائے تب بھی ادا ہو جائے گا دوسرا سوال فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر یعنی فطرانے کو اس لیے فرض کیا گیا نمبر ایک یہ روزے دار کے بہودہ کاموں اور فوش باتوں سے روزے کو پاک کرتا ہے یعنی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ دار بھی ہے اور ساتھ بہودہ اور فضول باتیں بھی کر رہا ہے لغو باتیں بھی کر رہا ہے فوش کلامی بھی کر رہا ہے تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے ان فضول باتوں سے فضول کاموشے فوش باتوں سے روزے کو سترا کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے جسے صدقہ فطر یعنی فطرانہ کہتی ہیں اور دوسرا اس کی وجہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ یہ مساکین کے لیے کھانے کا باعث ہے تو فطرانہ کیوں ادا کیا جائے اپنے روزے کو سترا کرنے کے لیے اور غریبوں کی امداد کرنے کے لیے فطرانہ ادا کیا جائے تیسرا سوال فطرانہ کتنا ادا کرنا چاہیے احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جو فطرانہ ادا کیا جاتا تھا وہ تھا ساڑھے چار کلو گرام جو ساڑھے چار کلو گرام خجور ساڑھے چار کلو گرام کشمش اور ساڑھے چار کلو گرام پنیر تو جو خجور منقا یا کشمش اور پنیر یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا جو خجور منقا پنیر اور کشمش ان سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا اور اس کی مقدار کیا تھی ساڑھے چار کلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جو گندم کا آٹا ہے سوا دو کلو گرام یہ اس کی قیمت ساڑھے چار کلو گرام خجور کے برابر تھی یہ نیا نیا گندم کا آٹا شروع ہوا اور اس کا یہ مہنگا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ سوا دو کلو گرام گندم یا اس کا آٹا یہ بھی فطرانے کے طور پر دیا جانے لگا لہذا اب ہمارے پاس اپشن کیا ہے اب ہے گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت سوا دو کلو گرام اور جوہ خجور منقہ پنیر اور کشمش یہ ساڑھے چار کلو گرام یا اس کی قیمت یہ فطرانہ ادا کیا جائے گا تو امیر لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کا کرم ان پر زیادہ ہے وہ فطرانہ بھی ان مہنگی چیزوں سے ادا کریں اگرچہ وہ بھی سوا دو کلو گرام گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت دے دیں گے تو فطرانہ تو ادا ہو جائے گا مگر ان پر جو اللہ کا کرم زیادہ ہے تو انہیں صدقہ بھی زیادہ دینا چاہیے لہذا جیسے آپ عید قربان پر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی اگر گائے وغیرہ کے اندر حصہ ڈال لیا جائے سات آٹھ نو دس ہزار رپے کا تب بھی قربانی واجب تو ادا ہو جائے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا تھا کہ زیادہ فرما زیادہ سیت مند اور زیادہ مہنگا جانور لیا جائے یہ شریعت کو اور حضور پاک کو زیادہ پسند تھا بلکل اسی طرح اللہ کا کرم جس پر زیادہ ہے تو وہ زیادہ مہنگا فطرانہ ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اگر کوئی گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ادا کرتا ہے سوہ دو کلو تو اس کا بھی ادا ہو جائے گا دو ہزار اکیس کی اندر گندم سوہ دو کلو گرام کی قیمت ایک سو چالیس روپے ہے جوو وہ چھ سو روپے اور تین سو بیس روپے کے درمیان ہے سارے چار کلو خجور نو سو سارس روپے سے لے کے دو ہزار روپے تک سارے چار کلو ہے کشمش انیس سو بیس روپے سے لے کر چھ بیس سو روپے تک سارے چار کلو ہے اور پنیر وہ دو ہزار نو سو چالیس روپے سے لے کر تین ہزار سات سو چالیس روپے تک اس کا ریٹ ہے تو یہ ہے کہ فطرانہ کتنا ادا کیا جائے شریعت نے اس کے پانچ پیمانے دیئے جتنا اللہ کا کرم زیادہ ہے اتنا زیادہ اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین